اسلام علیکم جی کیا حال چالیں سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج کے دن میرا اور میری husband کا ایک topic چھیڑا اور جس پہ ہماری تھوڑی سی توتو میں میں بھی ہو گئی مطلب کہ یہ تھا کہ آپ کو بتائیں husband wife میں تو تھوڑی بہت نوک چوک تو ہوتی رہتی ہے کہتے ہیں نا پنجابی کا کہاوت کہ جی تھے دو پانڈے نے وہ کھڑکن گئتے سہینا تو مطلب کہ ایسی ایک کہاوت ہے تو ظاہری سی بات ہے جہاں پہ دو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی انبن بھی ہو جاتی ہے تو خیر مطلب کہ کچھ نہ کچھ ایسے topic ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو میری husband مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کے بھائی کو بولا تھا آج سے دو تین سال پہلے کہ آپ نہ امان چلے جاؤ تو میں آپ کو ویزا لے لیتا ہوں تو آپ نہ چلے جاؤ باتہ نہیں ایسے مطلب کہ بول ریس باتہ نہیں کہاں کا مطلب کہ کسی out of country کا بولا نا تو میں نے کہا کہ اچھا ہے تو تو کہتے ہیں کہ تب وہ گیا نہیں ہے اب وہ کہہ رہے کہ مجھے مطلب کہ بھیج دو نا تو میں نے کہا کہ ہاں تو کہتے ہیں اگر وہ گیا ہوتا تو آج مطلب کہ اس کی گاڑیاں ہوتی اچھا اچھا خاصا bank balance ہوتا اچھا خاصا مطلب کہ سب کچھ ہوتا تو میں نے کہا آپ خود کیوں نہیں گئے تو کہتے ہیں کہ تم نے نہیں جانے دیا میں نے کہا چھا میں نے تب نہیں جانے دیا تھا کیونکہ تب بچے نہیں تھے تو اب تو میں مطلب یہ کہتی ہوں کیونکہ اب چلے جاؤ تو کہتے ہیں ہاں اب میرا جانے کو دل نہیں کرتا جب میرا جانے کو دل کرتا تھا تب تم نے نہیں بھیجا تو تب میں نے کہا کہ میں اکیلی تھی تو میں اکیلی کیا کرتی مطلب کے سسرال میں ایک مطلب کے اور جو ہوتی ہے وہ سسرال میں ہزبن کے بغیر بلکل ادھوری ہوتی ہے مطلب کے سب کی خدمتیں کری ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حجر دینا ہوتا اس چیز کا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہزمنٹ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کا بڑی سپورٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں جانے دیا تو اب جو بچے ہیں تو مطلب کہ آپ چلے جائیں کوئی بات نہیں تو کہتے نہیں اب میں نے نہیں جانا تو مطلب کہ اس ٹاپک کو لے کے نا ہم دونوں کی بہت بہت ہوئی میں نے کہا کہ اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دلکھوں کی بھی مطلب کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے تو بچوں کی اچھی مطلب کی جو ہے وہ ہم بچوں کا اچھا بڑھا سکیں گے ان کی اچھی ایک لائف شائل بنا سکیں گے ان کا تو خیتہ ہیں کہ نہیں اپنی میرا جانے کو دل کرتا تو خیر میں نے مطلب کہ بحث ہونا شروع ہوگی تھی لیکن میں نے